روزے کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اس کے بعد روزے رکھنے کا بہرحال حکم دیا گیا اس کے تعلق سے اختلاف ہے کہ کون سے سن جس کو ہجری کہیں گے کہ کب سے شروع ہوئے لیکن بہرحال نماز کے بعد روزے کا حکم آیا یہ بات اپنی جگہ بہرحال تہہ